بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتگو مستحبات وضوح مستحب کے جانے پھر ہم توجہ دلائیں کہ مستحب وہ عمل ہے کہ اگر اسے انجام دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں اور بالکل اس کے اپوزٹ ہے مکرو یعنی اگر انجام نہ دیا جائے تو یہ بہتر عمل ہے لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں پس وضوح کے کچھ مستحبات ہیں البتہ انجام دینے کے عدبار سے کچھ پہلے ہیں اور کچھ ساتھ ساتھ ہیں اور کچھ بعد میں بھی ہیں مستحب ہے کہ جس پانی سے وضوح کیا جائے اس کی مقدار تقریباً ایک مد ہو یعنی تقریباً ساڑھے ساتھ سو گرام اگر اس سے زیادہ سے وضوح کیا جائے تو گناہ نہیں ہے باطل نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ سو گرام سے زیادہ نہ ہو اور ٹیکٹیکلی ہم وضوح کر کے دکھا چکے ہیں کہ حتی آدھے گلاس پانی سے بھی ہو سکتا ہے پس جو مقدار مستحب ہے یعنی اس سے زیادہ نہ ہو وہ مقدار ہے تقریباً ساڑھے ساتھ سو گرام یا تقریباً تین پاؤ کے قریب مستحب ہے کہ وضوح میں یا وضوح سے پہلے مسواک کی جائے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب عربی میں کہا جاتا ہے سواک تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نیم یا بغول یا دنداسہ یا کسی خاص رکڑی سے دانتوں کو ساف کیا جائے بلکہ اگر برش کے ذریعے سے دانتوں کو ساف کیا جائے یہ بھی مسواک ہے سواک ہے اور یہ مستحب ہے اسی طریقے سے اگر انگلی سے دانتوں کو ساف کیا جائے یا برش پہ پیسٹ لگایا جائے یا کسی منجن کے ذریعے سے یا انگلی پہ اس طرح سے کپڑے کو لپیٹا جائے کہ سابقہ دور میں دانتوں کو اس طرح سے ساف کیا جاتا تھا یہ عمل بھی مستحب ہے اور یہ بھی مسواک ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر مسواک صرف نیم کی لکڑی یا بابول کی لکڑی یا وہ جو خاص لکڑیاں بعض جگہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ تصور کہ اسی لکڑی سے اگر مسواک کیا جائے تو مستحب ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر ان چیزوں کے ذریعے سے بھی دانتوں کو صاف کیا جائے تو یہ عمل بھی مستحب ہے مستحب ہے کہ اگر کسی برطن سے وضو کر رہے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ کی جانب ہو اور اسی طریقے سے اگر ہاتھ پانی میں داخل کرنا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اسے پہلے کسی اور طریقے سے برطن سے باہر دھولیا جائے مثال کے طور پر یہ بالٹی ہے اور اس طرح سے ہمیں پانی لے کے وضو کرنا ہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے ہم فرض کریں کہ اگر یہ بالٹی ہے تو ہاتھوں کو اس طرح سے دھولیں اور پھر اس طرح سے بالٹی کو آڑا کر کے اس طرح سے ہاتھ کو دھولیں ہاتھ دھونے کے بعد بالٹی میں داخل کریں ہاں اگر یہ ہاتھ نجس ہیں تو پھر اگر بالٹی میں داخل کریں گے وہ تو بالٹی کا پانی نجس ہو جائے گا اور وضو بھی باطل مانا جائے گا لیکن اگر یہ ہاتھ نجس نہیں ہیں اور ہمارے حساب سے پاک ہیں تو بھی بہتر ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے بعد میں برتن میں داخل کیا جائے اسی طریقے سے مستحب ہے کہ وضو سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا جائے بسم اللہ اور بہتر ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائے مستحب ہے کہ کلی کے لیے ایک چلو پانی استعمال کیا جائے البتہ یہ بھی ممکن ہے اور اس جانے میں توجہ دلائیں کہ تین دفعہ کلی کرنا مستحب ہے اگر یہ کلی اس طرح سے بھی ہو جائے کہ ایک چلو پانی لیا ہم نے مختصر سے داخل کیا کلی کی پھر داخل کیا کلی کی اور ایک چلو سے تین کلیاں کر لیں یہ کلی کیا جانا مستحب ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ کلی کرنے کے لیے پانی کی مقدار کتنی مستحب ہے تو جواب دیا جائے گا کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے پانی کی مقدار جو مستحب ہے وہ ہے ایک چلو اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑے اور ناک صاف ہو جائے اور موں اور زیادہ صاف ہو جائے تو یہ عمل بھی بہتر ہے لہذا کلی کرنے کے لیے جو مستحب مقدار ہے وہ ایک چلو اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی مستحب ہے اسی طرح سے ان دعاوں کا پڑھنا کہ جس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں ان دعاوں کا پڑھنا بھی مستحب ہے اور اگر کوئی ان دعاوں کو نہ پڑھ سکتا ہو تو دوران وضو سور قدر کی تلاوت مستحب ہے اور اسی طریقے سے وضو کے بعد آیت القرصی کی تلاوت بھی مستحب ہے مستحب ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت جب پانی ڈالا جائے تو مرد پہلے دفعہ پانی ڈالیں تو یہاں ڈالیں اور اس طرح سے پانی پہنچائیں اور دوسری دفعہ پانی اس جگہ پہ ڈالیں اور اس طرح سے پہنچائیں یہ عمل مستحب ہے لیکن پریکٹیکلی ہم وضو کر کے دکھا چکے ہیں کہ مختلف طریقوں سے وضو ہو سکتا ہے لیکن یہ موضوع کیا ہے کہ اگر آپ چلو سے پانی ڈال رہے ہیں تو پہلے کونی پہ ڈالیں مرد حضرات اور بعد میں یہاں پر ڈالیں اور خواتین کے لئے مستحب ہے کہ بالکل اس کے برخلاف ہو یعنی خواتین پہلے یہاں پانی ڈالیں اور پھر یہاں ڈالیں البتہ یہ عمل مستحب ہے واجب نہیں ہے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ چہرے یا ہاتھوں پہ پانی ڈالا جائے سب سے اوپر والی جگہ پر اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ عمل مستحب ہے اب ہمارے ہوتا کیا ہے کچھ حضرات اس مستحب کو سن لیں گے اور سننے کے بعد ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کا وضو باطل ہے لہٰذا بار بار ازانی توجہ دلاتے ہیں اور دلاتے رہیں گے اور دلارے ہیں کہ مومنین توجہ دیں مستحب کے معنی پر اور مقروع کے معنی پر مستحب کو واجب نہ سمجھیں مقروع کو حرام نہ سمجھیں واجب کے معنی ہے یعنی ایسا کام کہ جو کرنا ہے حرام وہ کام کہ جس کو نہیں کرنا ہے مستحب وہ کام ہے کہ اگر کریں تو بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرچ نہیں مقروع وہ کام ہے کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیں تو کوئی حرچ نہیں پس یہ چیز مستحب ہے پس فرض کریں کہ ہم نے چہرہ دھوتے ہوئے پہلے یہاں پانی ڈالا پھر یہاں ڈالا اور پھر یہاں ڈالا یہ بھی جائز ہے کیونکہ اصل کام ہے چہرے کا دھویا جانا لیکن مستحب کیا ہے مستحب یہ ہے کہ جب پانی ڈالیں تو جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں ڈالیں پس مستحب کیا ہوگا کہ یہاں پر پانی ڈالیں اور یہاں سے چہرے دھونا شروع کریں اور بعد میں یہاں پر لائیں لیکن اگر آپ نے پہلے یہاں ڈال دیا اور پھر یہاں ڈالا تو بھی یہاں نہیں صحیح لیکن بہتر ہے کہ پہلے سب سے بلند حصہ پر ڈالا جائے اور پھر نچلے حصہ پر ڈالا جائے ہاتھ کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی یہاں ڈالیں اور پھر یہاں ڈالیں لیکن بہتر کیا ہے کہ پہلے اوپر والے حصہ پر ڈالیں پھر یہاں ڈالیں پھر یہاں ڈالیں اور پھر یہاں ڈالیں لیکن اگر نل سے آپ دھو رہے ہیں تو بھی پہلے یہاں پھر یہاں لیکن فرض کریں کہ آپ نے ایسے ڈالا یوں کر لیا پھر ڈال کے اوپر سے دھونا شروع کیا تو بھی عمل صحیح ہے لیکن اوپر پانی ڈالنا مستحب ہے اور اسی طرح سے مستحب ہے کہ پانی پہنچانے کے لئے ہاتھ پھیرا جائے اور یہ ہم نے توجہ دورانے وضو بھی دلوائی اور یہ احتیاط کے مطابق ہے کہ ہاتھ اس طرح سے پھیرا جائے یہ مستحب عمل ہے فرض کریں کہ آپ نے اس طرح سے ہاتھ کو دھویا بیسن میں تو ہاتھ دھل گیا کافی ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ اس طرح سے ہاتھ کو پھیرا جائے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جتنے بھی افعال انجام دیے جا رہے ہیں ان کی جانب توجہ رہے اور اسی طریقے سے یہ توجہ رہے کہ وضو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادات میں سے عبادت ہے اور اس دوران کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو یہ سب کام ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشمودی کے لئے یہ تو بلا شک واجب ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ دوران وضو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب توجہ رہے یاد خداون تبارک و تعالی میں مصروف رہے دعا کا پڑھا جانا الگ موضوع ہے وہ زبان سے پڑی جا رہی ہے لیکن دل بھی متوجہ ہو ذات مقدس خداون تبارک و تعالی کی جانب یہی روش تھی آئمہ علیہ السلام کی کہ جب وضو فرماتے تھے تو وہ یاد خدا سے زرد ہو جاتے تھے اور دوران وضو ہی کانپنے لگتے تھے وجہ کیا ہے کہ وضو مقدمہ ہے نماز کا اور اگر وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے اور اسی طریقے سے وضو علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ان تمام موضوعات کے جانب مومنین کی توجہ رہے اور چہرت ہوتے وقت کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جب پانی ڈال رہے ہوں تو اس وقت آنکھیں کھلی رہے ہیں یعنی اس طرح سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں اور پانی ڈالیں لیکن مستحب کیا ہے کہ جب پانی ڈالیں تو آنکھیں کھلی ہوئی ہوں یہ چند مستحبات تھے وضو کے خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موسیقی